ہم تو آٹے سامنے ہیں سجد جرال عباس ایس صرف عادری لوانوات سلوات پڑے محمد و آل محمد کی ذات پر اگر اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند سلوات پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیین المظلومین وَلَانَتَ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَلْعُنِينَ اَجْمَئِنَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ عِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بَوَازِ بُلَنْ سَلَوَاتِ سورہ حجر کلام مجید کا پندرمہ سورہ ہے اور اس سورہ کی آخری آیت کا آخری لفظ میری تقریر کا عنوان ہے اور وہ ہے یقین اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے فَسَبِّخْ بِسْمِ رَبِّكْ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَآبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَلْ يَقِينَ اپنے رب کے نام کی تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا اور اتنی عبادت کر اپنے رب کی اتنی اطاعت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے یقین کی منزل علم کا وہ کمال ہے جہاں غیب شہود سے بدل جائے غیب غیب نہ رہے حضور بن جائے اب اگر علم سے مشاہدہ اس دنیا میں عطا کرے تو وہ یقین ہے اور اگر موت اس مشاہدے کو مہیا کرے تو وہ موت یقین ہے اس لیے تفسیر میں یقین کے دونوں مانا کیے گئے ہیں کہ اتنی عبادت کر اپنے رب کی یا یقین آ جائے یا موت آ جائے اس لیے کہ موت کفص کے دروازے کو کھول دیتی ہے ماورائے حجاب اشیاء کو سامنے لاتی ہے اور انسان کو ہر اس شہ سے آگاہ کر دیتی ہے جس سے وہ یہاں بے حبر تھا اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے یقین کی چار حالتیں ہیں ایک تفسیرہ تلفتنا توئے سے فتنا یعنی زیرقی میں ڈوبا ہوا ہو اکل مندی ہی اکل مندی ہو یقین کی پہلی حالت یقین کی دوسری حالت تاول الحکمہ جب اکل مندی میں ڈوب جائے تو حکمت کے موتی لائے تیسرے تفسیرہ تل مائلہ برابر دنیا کو دیکھتے جائے اور عبرت حاصل کرتا جائے صاحب یقین عبرت حاصل کرتا جائے چوتھے سنت الماضیین جانے والوں پر نظر رہے کہ ان کے یقین کا کیا عالم ہے اس لیے کہ ہمارا مستقبل ہمارے ماضی سے کٹا ہوا نہیں ہے ہم ماضی سے کٹ کر جی نہیں سکتے ہیں ہم اپنے یقین کو تو اسی یقین سے ملانا چاہتے ہیں جس نے آواز دی تھی لو کشفل کتاو لیمار زکتا یقینہ اگر ہجاب ہائے آسمانی میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو جس یقین کی منزل پر ہم ہیں ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے جو یقین ہمارا ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی توجہ اور دی جائے اسی مضمون پر تو ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے لازم ہے لازم ہے کہ صبر و یقین و عدل و جہاد ہو جسم کی چھے حالتیں ہیں جسم یا زندہ ہے یا مردہ جسم یا صحت مند ہے یا بیمار جسم حابیدہ ہے یا بیدار اسی طرح سے روح کی چھے حالتیں ہیں روح کی زندگی علم ہے روح کی موت جہل ہے روح کے لیے نیند غفلت ہے روح کے لیے بیداری انتباہ ہے متنبع کرتے جانا ہے کہ ہوشیار روح کی موت جہل ہے اور روح کی صحت یقین ہے اور جب انسان کو یہ دولت عطا ہوتی ہے تو جسم اپنی صحت کے ساتھ کلب بیماریوں کو دور کر کے اپنے آپ کو معرفت کی راہوں میں پاتا ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اکل کو جو بہترین دولت عطا کی گئی تھی وہ یقین کی دولت تھی یعنی اس کا کام یہ ہے کہ انسان اکل کے ساتھ پہچانے کہ اللہ پر سچ کون بول رہا ہے اور تصدیق کرے انسان اکل کے ساتھ پہچانے کہ اللہ پر جوٹ کون بول رہا ہے اور تقذیب کرے تصدیق و تقذیب یہ اکل کے کام ہے یہ اکل کا کام ہے اور جب انسان کو یہ دولت عطا ہوتی ہے بیخترین دولت تو پھر انسان ایک ایسی منزل پر اپنے آپ کو پاتا ہے کہ اگر یہ یقین ہٹ جائے تو پھر سامنا ہے شک کا شک کی حالتیں یہ ہیں کہ تماری ہے تردد ہے ہول ہے فرار ہے یہ شک کی حالتیں ہیں تماری تردد ہول فرار جہاں شک آ گیا تو حق کی راہ میں آگے بڑھنا ممکن نہیں بجز فرار کے تو جہاں فرار پاؤ سمجھو کہ یقین نہیں ہے تو اس منزل پر بہت ہی قابل ذکر دولت جس کو قرآن مجید نے بہت ہی خاص انداز میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قزالکہ نور ابراہیم ملکوت السماوات بالارض لے یکونا من الموکنین ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھلا دیئے زمین و آسمان کا ہولڈ بتلایا زمین و آسمان کا کنٹرول بتلایا اور یہ بتلایا کہ اس کا اقتدار و اختیار کس کے ہاتھ میں ہے فقط اس لیے کہ ابراہیم کے دل میں یقین پیدا ہو نبی اولو لازم صاحب شریعت غرہ خلطو نبوتو امامتو رسالت کی منزل پر فائز نبی قزالکہ نور ابراہیم ملکوت السماوات بالارض لے یکونا من الموکنین یہاں یقین موت نہیں ہے بلکہ ابراہیم کے دل میں وہ صحت روح پیدا ہو جائے کہ اندازہ ہو سب کا مالک تو وہی ہے اب اگر وہ یہ کہے اب اگر نمرود یہ کہے کہ قول ابنو لہو بنیانن فل جیل کوہو فل جہیم اگر نمرود یہ کہے کہ بہت بڑی چار دیواری بناو آگ کو اس میں بھر دو اس کو آگ میں پھینک دو تو یقین ابراہیم متزلزل نہیں ہوتا جس کو یقین ہوتا ہے وہی آگ میں جاتا ہے تو یہ وہ ابراہیم ہے انی زائبن الہ ربی سیخ دینی میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف وہی میری حفاظت کرے گا ابراہیم تمہارا خدا کہا نہیں ہے جہاں تم ہو وہی تمہارا خدا ہے نہیں نہیں میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف یعنی جہاں ہوں وہی ہوں مگر حیرِ کمالِ بشر کی منزلوں کو تیہ کر رہا ہوں کمالِ انسانیت میں آگے بڑھ رہا ہوں مجھے حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہجاب و ذہاب کے معنی قدم اٹھا کے رکھنا نہیں ہے بیٹھو اور سفر کرو اپنی جگہ پر رہو اور ترقی کرو پروردگار ربی خبلی من السالحین مجھے ایک بیٹا عطا کر وہ بیٹا ہوا عطا ہوا فَلَمَّا بَلَغَمَا سَائَا جب یہ بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا قَالُوْ يَا بُنَيَّا اِنِّي عَرَافُ الْمَنَا مِنِ حَنِّي حَسْبُكَ مَازَا تَرَا بیٹے میں حاب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں تمہاری رائے بتلا ہوں باپ نے حاب میں دیکھا بیٹے سے حاب کا ذکر کیا باپ ہو تو ایسا بیٹا ہو تو ایسا ارشاد فرمایا بابا جان آپ بجال آئیے جو حکم آپ کو ہوا ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے زبا کی منزل پر آئے اور یہ وہ منزل تھی جہاں دونوں نے تسلیم کیا اَتْتَسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينَ تسلیم نام ہے یقین کا تو جب ہم نے ان منازل کو تیہ کیا تو یقیناً آپ کو علم ہو چکا ہوگا کہ اللہ نے انبیاء کو یقین کی دولت اتا کی ہے ابراہیم ایک منزل پر رک گئے زکریہ ایک منزل پر رک گئے یہاں جو ہم نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک دن میں اتنے لاشے اٹھائیں ہیں ایک دن میں اتنی میتیں اٹھائیں ہیں ستاون برس کا سن ہے کبھی بھائیوں کی لاشے لا رہا ہے کبھی بیٹوں کی لاشے لا رہا ہے کبھی بانجوں کی لاشے لا رہا ہے کبھی بتیجوں کی لاشے لا رہا ہے ایک مقام پر بتیس برس کے جوان کی لاش اٹھائی اور یہ کہہ کر اٹھائی جاؤ ابباس اب ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے جاؤ ابباس اب ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے ایک مقام پر اٹھارہ برس کے لال کی لاش اٹھائی اور یہ کہہ کر اٹھائی علی اکبر علی دنیا بادک اللہ فا علی اکبر تیرے بغیر جینے میں حاق ہے لاشوں پر لاشیں اٹھاتا میرا امام اسرِ آشور تنہا رہ گیا کہ ایک مرتبہ صدا دی ہے کوئی میری سواری کرانے والا کہ میدانِ کربلا میں ذلجنہ نمودار ہوا گوڑے کی پشت پر بیٹھے گوڑے کو فوج یزید کی طرف دوڑایا حملہ کیا فاتح حیبر کا لال تھا کیسے نہ لڑتا کہ ایک مرتبہ حملے کو روک لیا زخمی ہوتے گئے زخمی ہوتے گئے زخمی ہوتے گئے جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ ہائے ہائے یہ گہرے زخم یہ عالم کا مقتدہ انیسو ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل خسین تڑپتا ہے ہاگ پر کہ کربلا کے میدان میں کون فریاد کرے اور کون صدا کرے یہ فاطمہ زہرہ کا لال تھا یہ فاطمہ زہرہ کی بیٹی تھی جو بہن بھائی اسلام بچانے کے لئے چل پڑے تھے میدان کربلا میں جب بی بی کو بھائی نظر نہیں آیا تو میدان میں آ کر صدا دی کہاں ہو بھائی بھائی کہاں ہو کہ ہاں کے کربلا سے آواز آئی بہن جا واپس چلی جا تیرا بھائی کچھ یہاں پڑا ہے کچھ یہاں پڑا ہے اللہمالان قاتلات الحسین باب حق کے بغسیمیں بغیر